اسلام علیکم ویرز مید ہوگی اللہ پاک کے کرم سے تمام دوست خیریہ سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے جس میں ہم ایک تو سلپس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ پنجاب میڈکل فکیلٹی 21 سیشن سیکنڈیر والے اور 22 سیشن فرسٹیر والے ان کی سلپس آج جاری ہونی تھی وہ نہیں جاری ہوئی وہ کب تک ہوں گی اور کب تک جاری ہوں گی کون سی ڈیڑھ کو اور کیوں جاری نہیں ہوئی وہ بھی بتاؤں گا اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو ابھی ایڈمیشنز جن کے ہوئے تھے 21 سیکنڈر والوں کے اور 22 سیشن فرسٹیر والوں کے ان کے جو ایگزیمز ہو رہے ہیں تو ان کی جو ڈیر شیٹ آئی ہے ایگزیمز کی تو اس میں کافی لوگ کو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کے کارڈیر ٹکنالوجی کا پتہ نہیں ہے کہ ان کے پیپرز کب ہوں گے وہ مینشن نہیں ہیں بقیدہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں منشن نہیں ہے ٹکنیک کا اور اس کے علاوہ کافی لوگ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے سیکنڈر 21 سیشن کے ان کا پہلا پیپر کب ہے اور کافی لوگ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے جو ایف ایسی کے ایکول ہوئے ہیں کورس 22 سیشن انگریش میڈیم کے ان کو یہ پتہ نہیں ہے ہمارا پہلا پیپر کون سی چیز گیا ہے سیکنڈ پیپر کون سی چیز گیا ہے حالانکہ ڈیر شیٹ بھی جاری ہو چکی ہے ریڈ بھی کر چکے پھر بھی معلوم نہیں بار بار قویشن کر رہے ہیں اور کچھ لوگ کو کورسز ادارے والوں نے مہیا نہیں کیے وہ ہم سے بھی لے سکتا ہے پیڈ کورسز بھی ہیں اور فری آف کورسز بھی ہیں ہمارے گروپس میں بھی ایڈ ہو سکتے ہیں تو چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرم نہیں کیا تو نیچے ریڈ کرل کا بٹن اس کو ربا لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کرلیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اسی پیج کو بھی فالو کرلیں فیس بک پر سرچ کرلیں ورنہ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ویڈیو کے اس کو وہاں سے کلک کر کے اس کو فالو کرلیں اس کے ساتھ جو فری کورسز کرنا ہے فری کورسز چاہیے تو وہ ہمارے وارڈس اپ گروپ میں ایڈ ہو سکتا ہے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے دیکھیں میں ڈیلی بیسس پیس پہ ہم فری کورسز شیئر کرتے رہتے ہیں مزے کی بار بتائیں کہ کافی لوگ پریشان بھی ہیں تو آج ایک ایسی سٹوڈنز ہمارے پاس نے رابطہ کیا ہے کہ ان کو پڑھایا نہیں جاتا پرائیویڈ انسٹیٹوٹ والے تو فیسس لیتے رہتے ہیں تو یہ انفرمیشن میں نے گروپ میں بھی شیئر کی مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اس بات کا تو وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ میں سوسائیڈ کرنے والے ہوں تو میں نے اس کو تسلیلی بغیرہ کال کی اور اس نے کہا کہ فیملی کچھ ایشیوز ہیں اور وہ پور فیملی سے بلانگ کرتی ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے ان کا کہ جو ہم پیپرز وغیرہ دینے والے ہیں ادارے والے پڑھاتے نہیں ہیں نوٹ شیئر کرتے ہیں فیسس علیہ در سے لے لیتے ہیں تو ان کو بغیرہ میں نے یہ چیزیں مہیا کی چھ ساتھ نوٹس بھی حالانکہ پیڑ یہ نوٹس سے میں نے ان کو فری افکار شیئر کیے اور ہمارے گروپ میں کوئی آئیڈ ہونا تو وہ بھی لنک دیا ہوئے آئیڈ ہو سکتا ہے تو یہ لوگوں کا آج کر مسئلہ چالے ہیں ان کو پڑھایا نہیں جاتا اور ان کو پتہ نہیں ہے پیپر کونس ہے تو تیاری کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ سلیپس کب ایشو ہوں گی سلیپس آپ کی انشاءاللہ آج جاری ہونی تھی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے جاری نہیں ہوئی حالانکہ پورٹر پر منشن ہے یہ آپ کو آن لین شو نہیں ہوگی جو ریگولر سٹوڈنس ہیں جو پرائیوٹ انہوں نے کروایا ہے یا کروایا ہے گورمنٹ میں تو وہ بقیرہ اپنے ادارے سے ہی نکلوائیں گے ان کے پورٹر پر شو ہی ہوگا ان کے پاس ویب سیڈ ہوگی پی ایم ایف کی ان کے پاس ہی جس شو ہوگا جیسے سپلیمنٹی کا آپ نے کیا ہے اکسٹر ریکارڈ اٹینشن ریکارڈ نو ریکارڈ آ جاتا ہے تو یہ نہیں وہ اپنے ادارے سے ہی کروا سکتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی وہی سین ہے آپ وہاں جائیں گے کروا لیں گے ہاں جو پرائیوٹ وہ ہوتے ہیں جو ریگولر نہیں ہوتے ہیں ایکزیمپل لے دوں جو ایسے کسی ریجسٹر ادارے سے نہ کروا ہے پنجاب میڈکل فکارٹی سے کروا دیں تو وہ ان کا وہاں پر شو ہوگا آن لین وہ نکلوا سکے گا اب بات کی جائے ڈے شیڈ کا کافی لوگ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا پہلا پیپر کس چیز کیا ہے سیکنڈیئر اکیس دے سیشن کا اسی طرح بائیس جو بھی سیشن کا تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں جا رہا ہوں سب سے پہلے بات کیجئے اکیس دے سیشن کے تو ان کا پہلا پیپر دو جون کا ہوگا وہ جس میں نیو سکیم اور اور سکیم آ جاتے ہیں نیو سکیم سے کیا مراد ہے اور سکیم سے کیا مراد ہے کافی لوگ کو یہ بھی ڈیفرنس آنا چاہیے جو نیو سکیم ہے نا وہ انگلیش میڈیم کے کورس ہوئے ہیں برابر جو ایف ایسی کے ایک وال ہوئے ہیں وہ آٹھ کورسے جو نیچے منشن ہیں لیکن یہ یہ ہے نان ایف ایسی ان میں بقیدہ وہی کورسز آئیں گے جو اردو میڈیم آئے یعنی اس میں اردو میں بھی دے سکتے ہیں پر انگلیش میں بھی دے سکتے ہیں دونوں منشن ہوتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہوتی ہے چوہیس ہوتی ہے تو اس میں نیو سکیم میں کون کون سے کورسز آ جاتے ہیں آپ آپ کے کوئیشن ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو نیچے کورسز دیئے ہوئے ہیں یہ ساتھ کورسز دیئے ہوئے چھے سے ساتھ چھے کورس نیچے دیئے ہوئے اوپر ایک ایملٹی کا دیا ہوئے آٹھوں کورس کارڈیر ٹکنالوجی منشنی ہے کارڈیر ٹکنالوجی کا کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کس میں منشن ہی ہے ہمارے پیپر کا جب سلپس آئے گی تو اس میں منشن ہوگا منڈے کو آپ کے سلپ آ جائے گی انشاءاللہ اس سے پہلے بھی آ سکتے ہیں ورنہ منڈے کو انشاءاللہ مل جائے گا اب بات کی جائے آٹھ کورسز کے علاوہ جو ایکزمپل دے رہا ہوں ڈائل ایسز ہے انیستیزیا ہے اور اسی طرح سی ایس ایس ٹی ہے ڈینٹل ڈیکنیشن ہے ادرز جو کورسز ہیں وہ نان ایف ایسی ہے ایف ایسی کے ایک وال نہیں ہے وہ اردو میڈیا میں بھی دے سکتے ہیں انگلیش میڈیا میں بھی ان کے پیپر دے سکتے ہیں تو یہ کورسز ہیں تو ان کا شیکنڈ ڈیر ایکیس سیشن کا پہلا پیپر اور اسی طرح نیو سکیم بائیس چوبی سیشن کا پہلا پیپر دو جون کو ہوگا جو میں نے آپ کو کورسز بتائیں ان کورسز کے علاوہ جو باقی کورسز والے ان کا پہلا پیپر اس تاریخ ہوگا سیکنڈ پیپر ان کا ہوگا پیپر بی کا نیو سکیم اور سکیم کا پیپر بی وہ ہوگا چار جون کو اسی طرح کورس نیو سکیم فرسٹ ایر والوں کا وہ چھے جون کو ہوگا اب بات کیجائے جو ایملٹی ہے نا بائیس چوبی سیشن کا ان کا پہلا پیپر کب ہوگا ان کا پہلا پیپر ہوگا ایلیمنٹی انارٹمی ان میکرو ٹیکنیکس ایملٹی کا وہ فرسٹ جون کو ہوگا سیکنڈ پیپر ایملٹی کا ہوگا ایلیمنٹی کمیسٹی ان کیمیکل پیتالوجی کا تین جون کو ہوگا اور تھرڈ پیپر ہوگا ان کا میکرو بیالوجی ون کا ہوگا وہ پانچ جون کو ہوگا اب بات کیجائے ڈیسپینسر اپریشن تھیٹر ریڈو گرافی فیزو تھراپی اپ تھالمے کا پہلا پیپر کون چیز کا ہوگا وہ پہلا پیپر جو ہوگا ان کا بیسک میڈیکل سائنسز مرارف فیزیکس کمیسٹری کا ہوگا اکٹھا پیپر ہوگا تو یہ فرسٹ جون کو ہوگا ان کا سیکنڈ پیپر ہوگا ان کیٹگریز کا جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے جو پانچ میں سیریا نمبر میں منشن ہے کوس ان کا سیکنڈ پیپر ہوگا اپلائیٹ سائنسز یعنی ایناٹمی فیزالو جی کا وہ ہوگا تین جون کو ہوگا بغیرہ یہ اس میں منشن ہے اب پانچ جون کو ان کا سیلیکٹیو کٹیگری کا ہوگا جیسے ڈیسپینسر بک ہے اپتھالمک بک ہے اپریشن تیتر ہے ڈیسپینسک ٹکنیکے ریڈوگرافی فیزیو ترابی ان کا جو ایناٹمی پیپر ہوگا پانچ جون کو ان کا بغیرہ پیپر ہو جائے گا تو یہ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کافی لوگوں کو کنفیون ہو رہی تھی اب پیڈ کورسز کون سے کرنی ہیں پنجاب میڈکل فکیلٹی کی ویب سیٹ پر منشن ہے اس کو آپ پرنٹ نہ نکلوائیں نوٹس تو یہ کتابی شکل میں لے سکتے ہیں اے ٹوز اڈو ہی چیزیں لکھی ہوئے ہیں جرس یہ ہے کہ یہ کتاب کی شکل میں تو یہ ہم سے آپ منگوا سکتے ہیں اس پہ پچیس پرنٹ ڈسکونڈ ہوگا اور یہ جو بکس ہے نا یہ انیس سو کا ایک سیٹ سیل ہو رہے جس میں ایناٹمی فیزالوجی فیزیکس کمیسٹی ہوگی جیسے اپریشن تیٹر ہے کوئی بھی ہے ایک سیٹ ہو جائے گا اسی طرح اس پہ آپ کو پچیس پرنٹ ڈسکونڈ مل جائے گا ڈیلیوری کے علاوہ اور اس کے علاوہ جو ہے نا اگر آپ یہ جیسے آپ کے پریکٹیکلز ہو رہے ہیں بائیس چوبیس سیشنز کے وہ بھی منگوا سکتے ہیں ہم سے یہ تین ہزار کا سیٹ ہے اس پہ کنسیشن نہیں ہوتی یہ سالڈ ہوں گے حل شدہ ہوں گے اور ڈیلیوری علیہ دہ ہوتی ہے تو اس پہ آپ کو جتنا ڈسکونڈ ہوگا وہ مل جائے گا اس سکرین پر نمبر شور ہے اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس پہ یہ نہیں ہوگا کہ پچیس پرسنٹ ڈسکونڈ ہوگا اس پہ آپ کو پانچ سے دس پرسنٹ ڈسکونڈ مل سکتا ہے ورنہ یہ ریوٹیل پہ آپ کو ملے گا تین ہزار پہ تو یہ سوال ہے ارجین منگوانا ہے تو منگوا سکتے ہیں عام سے تو ہماری ریفرینس سے آپ کو زیاد مل جائے گی میرے نمبر پر آپ تک کر لیجی گا پرسنل میں آپ کو انشاءاللہ جتنی کنسیشن ہوگی کروا دوں گا اسی طرح اس کی پیمنٹ اڈوانس ہوتی ہے اب بات کی جائے کہ پیڈ کورسس کورس ہیں جو بائیس چوبی سیشن والے وہ کہاں سے تیاری کریں ان کو نوٹس تو میں گروپ میں شیئر کر دے رہا ہوں باقی جو ہے نا یہ دانیل والوں کی بوکس ہے نا یہ آپ منگوا سکتے ہیں بوکس کی شکل میں منگوا آتے ہیں تو وہ منگوا آلے وہ ریٹس زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ ہم سے پیڈیا فائل میں منگوانا چاہے تو اس پر بھی منگوا سکتے ہیں تو آپ کو مہیا کر دیں گے سکرین پر نمبر شور ہے تو اس نمبر پر آپ تک کر لیجئے گا تو یہ اپ ڈیئر شیئر کرنی تھی چینل کبھی تک آپ نے سبسکر نہیں کہ تو سبسکر کر لیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ اور ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا تھا اگر کوئی میمبرز ہمارے گروپ میں جوائن ہوتا ہے تو اس کا اکثر لوگ کو وارٹس اپ گروپ کا بطن یہ لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے اور وارٹس اپ گروپ میں نہیں دیا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ